عزیزو ایک بات بڑی قابل توجہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنونا ان کا طریقہ تھا رات کو نکاب پین کے گلنیوں میں گھومتے تھے کیوں حساب کے ڈر سے کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو گئی تو خیامت میں پتھر ایک دن نا سہرہ کے اندر ننگے پاؤں تپتے ہوئے پتھروں پر چل رہے ہیں حضرت علی نے کہا عمر کیا کر رہے ہو فرمایا مالے جنیمت کا اونٹ گم ہو گیا تلاش کر رہا ہوں فرمایا کسی خادم کو بیج دینا تھا تو حضرت عمر کہانے لگے ڈیوٹی میری ہے کہ خادم کی ہے جملہ کیا ہے فرما لگے اگر نہر فراد کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو اللہ عمر سے پوچھے گا تیری حکومت ہی بتا کیوں پیاسا مرا قیامت کا ڈار اگر نہر فراد کے کنارے کتا پیاسا مر گیا آپ کی بی بی کہنے لگی بڑے بادشاہ ہوئے ہیں آپ کا جیب حال ہے سارا دن آپ لوگوں کے مسائح سنتے ہیں الہات ہوتی ہے تو آپ کو نیم نہیں آتی چہرے پر نکاب ڈالتے ہو گلیوں میں پھرنا شروع کر دیتے ہو فرمانے لگے اللہ کے خوف نے میری نیم دورا دی ہے جس کو کسی کا ڈار ہوتا ہے اسے نیم نہیں آتی مجھے ڈار لگتا ہے اتنی بڑی سلطنہ تھا کہ میں فاس نہ جاؤ اللہ کا خوف قیامت کا ڈر فکر آخرت ایک دن گلی سے فجر کی نماز پڑھائی دیر سے آئے پتہ کر کے حالات نماز فجر کی پڑھائی تو نماز کے بعد پھر اسی طرح نکاب پہنا کہنے لگے ایک گلی رہ گئی آن فجر کے بعد ایک اور گلی سے گزرے سامنے دیکھا ایک بڑی اممہ خیمے میں چار پائی پہ بیٹھی ہے جناب عمر اپنے غلام جناب نافع سے کہنے لگے اممہ پریشان لگتی ہے پتہ نہ کرے کیا مادرہ ہے کہنے لگے حضور پوچھ لے حضرت عمر بار کر السلام علیکم اممہ نے دیکھا نکاب کو شبال علیکم السلام کہا اممہ جی اجازت ہو تو اندر آ جاؤ کہنے لگے آ جاؤ ہناب عمر پوچھتے اممہ پریشان ہو کہنے لگے جا دور جا اپنا کام کر تجھے کیوں بتاؤں حضرت عمر کہنے لگے اممہ میربانی کر بہتر سمجھے تو بتا دے کہنے لگے لبارہ سو اللہ نے اولاد نہیں دی خامج تیرہ سال پہلے پردہ کر گیا تھا بڑی مجبور ہو بھوکی ہو پچیس دینار کا کرزہ دینا ہے لوگوں کا تین دن سے روٹی نہیں کھائی کہ سب روگان دا روگ محمد جس دا نام غریبی کہ فرکانڈ ولا کے لنگ جان دے سب دوست یار قریبی تین دن سے روٹی نہیں کھائی حضرت عمر کہنے لگے اممہ پریشانی اور تیرے چیرے پہ غصہ تُو کہتی ہے جا دور جا کہنے لگی غصہ مجھے تجھ پہ نہیں غصہ مجھے عمر پہ ہے تجھ پہ کوئی غصہ نہیں حضرت نافے کہتے ہیں میں نے عمر کو اتنا روتے کبھی نہیں دیکھا اتنا آج رویا عمر خود خود کے اممہ کیا غصہ جانے لگی تُو کیا روتا ہے عمر پہ غصہ ہے فرمایا اممہ عمر کو کیا پتا کہ تُو پریشان ہے تو کہنے لگی پتا نہیں رکھ سکتا تو چھوڑ دے نا حکومت اس کے دوے جو پتا رکھ سکتا ہے چھوڑ دے حکومت نہیں پتا رکھ سکتا اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے میں لوارس بیوہ میں کس سے جا کے شکایت کروں میرے مصطفیٰ عمر کی ڈیوٹی لگا گئے تھے اس نے کبھی میرا عالی نہیں پوچھا حضرت نافے فرماتے ہیں عمر اٹھا دورہ دھار گیا روٹی پکائی کھانا لائے فا اے عمر یہ خوف خدا ہے یہ فکر آخرت وہ آدمی جس کا رخ دیکھنے کو لوگ ترستے ہیں آدمی یورپ جس کی صیرت سے خیرات لے کے قانون بناتا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے باہر نبی ہوتا تو عمر ہوتا فرماتے ہیں بوڑی چار پائی پی بیٹی تھی عمر قدموں میں بیٹھ گیا یہ دیکھو یہ مصطفیٰ کا جانشین ہے یہ امت کا فرما روا ہے یہ مدینہ کا امیر ہے یہ مکہ کا متولی ہے یہ رسول اللہ کے ممبر کا جانشین ہے یہ مسلح رسول پہ کھڑا ہونے والا عمر نیچے کہا ماں یہ تیرے پچیز دینار ہے میرے بانی کر کے عمر کو معاف نہیں کر دیتی اماں عمر کو نہیں میں معاف کرتی حضرت ناپے فرماتے عمر یوں روتا ہے جس طرح مچھڑا ہوا بچہ ماں کے لیے روتا ہے اس ماں نے ایک اور جملہ کہا تو جو لگا عمر مر جائے گا کہنے لگی میں معاف نہیں کروں گی میں دکھیاری ہوں میں تو قیامت میں مصطفیٰ کی بارگاں میں شکایت کروں گا میں تو حضور سے کہوں گی کہ سونے آم میں گریب میں لاچار عمر پر فرماتے ہیں آج یوں لگا کہ عمر پردہ کر جائیں گے عمر کی چیخیں نکلنے لگی اماں پچیز دینار لے لیں حضور کی بارگاں میں تو غنی اظہر دعا لمن فقی روز ماشر ازرحائے من پذیر گرتمی بینم اصحابم نانوزیر آز نگاہ مصطفیٰ پنہا مگیر کہا ماں قیامت میں میرا ایک ہی تو سہارا ہے کہ مصطفیٰ کا پنو پکڑ کے گزر جاؤں گا تو میرا گو بیسا کہا ماں نا نا عمر بڑا کمزور ہے کہنے لگی تو کیوں کیوں روتا ہے عمر کی عمر بڑا کمزور ہے عمر نہیں پرداشت کر سکتا عمر تو معاف کر دے عمر کیسے حساب دے گا ماں کہنے لگی نہیں کرتی معاف کہا عمر پچیس دینار لے لے عمر نے پچیس دینار بھی لیے روٹی بھی کھائی معافی بھی مانگی کہنے لگی اچھا تیرے لیے عمر کو معاف کرتی تیری رلا کے لیے معاف کرتی ہوں کہنے لگے عمر میں ناوکری کروں گا تیرے گھر کی جب زندہ رہوں گا میں تیرا جاڑو دوں گا عمر جب تک رہوں گا میں تیرے گھر کی چاکری کروں گا عمر کو معاف کر دے حضور کی بارگاہ میں شکایت نہ کرنا نا موڑی کہنے لگی تیری خاطر معاف کیا جناب عمر نے جیب سے پرچی نکالی کلم نکالا کہا عمر مجھے لکھ کے دے دے کہ تُو نے عمر کو معاف کیا لکھ دے کہنے لگی تُو اتنی کیوں پریشانی لیتا عمر کے لیے کہا ماں تُو نے کہا ہے نا کہ میں اچھا ہوں تو لکھ دے کیا آر گیا بوڑی ہمانے کہا تُو لکھ دے میں سائل کر دے حضرت عمر نے لکھا کہ میں بوڑی فلاں میرا نام ہے فلاں میرا باپ ہے فلاں میرا قبیلہ میں نے خطاب کے بیٹے عمر کو معاف کر دیا ابھی بوڑی نے دس خط نہیں کیے تھے کہ دور ججرت علی دھوڑے آئے عبداللہ بن مسعود عمر یہاں بیٹھے حکم سے تلاش کر رہے تھے بوڑی کانک گئی ہائے یہ عمر تھا رو پڑی عمر میں تیرے سامنے جناب عمر کہنے لگے عمر یہ میرے آدھ دے تو نے وعدہ کیا عمر کو معاف کرنے وعدے پہ قائم رہنا سائن کر دے بوڑی عمر نے دس خط کیے اب حضرت عمر نے روکھ ہٹایا کہا علی تُو بھی گواہ کے سائن کر دے ابن مسعود تُو بھی گواہ کے سائن کر دے جب سائن مکمل ہو گئے جناب فاروق آدم نے پرچی پیٹی کہنے لگے علی میں تجھ سے پہلے مار جاؤں گا یہ میرے کفر میں رکھتے ہیں نا اگر حضور نے پوچھا نا عمر بتا کیا کر کے آیا ہے تو میں رکا نکال کے کہوں گا سونے آئے ایک امہ نراض تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا میں راضی کر کے آیا حضور کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر قیامت کا خوف تو میں ایک امہ نراض تھی حضور میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ لے بہت بڑے محدث تھے تفسیر لکھی حدیث کی شرعہ لکھی ستر سال دین کی نوکری کی ستر سال میں اپنی حیاتی تو قربان جاؤں میری محمد محمد پکی میں گزر گئی ستر سال دین کی نوکری کی عمرت عبداللہ بن مبارک کے وصال کا وقت آیا تو شگیردوں کو کہنے لگے چار پائی سے اٹھاؤ مجھے زمین پہ لٹاؤ شگیردوں نے اٹھا کے زمین پہ لٹایا تو اپنی داری زمین پہ رگڑ میں لگے کہنے لگے مولا میں نے بڑے جرم کیے ہیں میرے بڑاپے کی لاج رکھنا یا اللہ میرا بڑاپا شگیرد رونے لگے کہ حدیث ستر سال نوکری کر کے پھر بڑاپا آپ فرمانے لگے اگر اللہ نے قیامت کے دن مصطفیٰ کے سامنے پوچھ لیا تو میں پس جاؤں گا لہذا میں آج رب کو منعا کے جانا چاہتا ہوں دوستو بتائے یہ سوچ کہاں سے آئی تھی شعبہ کو اولیاء کو سوچ کہاں سے آئی تھی یہ سوچ کہاں سے آئی تھی یہ میرے حبیب پاک نے سوچ عطا فرمائی کہ مرنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک کر کے جانا صاف کر کے جانا